ایک سیویل انجینئر تھا جو ایک بلڈنگ کانٹرکٹر کے ساتھ 20 سال سے کام کر رہا تھا وہ بہت اچھا کام کرتا تھا اور اس کا باس اس سے بہت خوش تھا لیکن اس کو لگنے لگا کہ اس کو اتنی سیلری نہیں مل رہی جتنی اس کو ملنی چاہیے اس کے پاس ایک بڑی کمپنی سے زیادہ سیلری کا آفر آیا اور اس نے سوچا کہ اس کو وہ آفر ایکسپٹ کر لینا چاہیے وہ اپنے باس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ وہ ریزائن کرنا چاہتا ہے اس کے باس نے اس کو ایک بار پھر سے سوچنے کو کہا لیکن اس نے کہا کہ اس نے کئی بار سوچنے کے بعد ہی ڈیسائیڈ کیا ہے باس نے اس کو کہا کہ تم کو بس ایک گھر اور بنانا ہے اس کے بعد تم ریزائن کر سکتے ہو اس کا بلکل بھی من نہیں تھا اس کمپنی کے لیے اور کام کرنے کا لیکن 20 سال تک جس کے لیے کام کیا اس باس کو وہ منع نہیں کر پایا اس نے گھر بنانا شروع کر دیا لیکن اس کو مجبوری میں کام کرنا پڑ رہا تھا اس لیے اس نے اس گھر کی ڈیزائن پر زیادہ دھیان نہیں دیا گھر میں لگنے والے مٹیریل، ونڈوز، فلور کسی بھی چیز کو باری کسے نہیں پرکھا اس کو بس جیسے تیسے کر کے کام پورا کرنا تھا اور کچھ دنوں میں ہی اس نے وہ پروجیکٹ پورا کر دیا اور باس کے پاس جا کر بولا باس میں نے وہ اسائنمنٹ پورا کر دیا ہے اب تو میں ریزائن کر سکتا ہوں نا باس نے اس کو بولا واہ آپ نے سمیہ سے پہلی کام پورا کر دیا میں آپ کا ریزگمیشن ایکسپ کرتا ہوں لیکن آپ نے ہمارے لیے 20 سال کام کیا ہے اور بہت اچھا کام کیا اس کے لیے ہم آپ کو ایک ریٹائرمنٹ گفت دینا چاہتے ہیں باس نے اس کو ایک چابی دی اور کہا یہ جو پروجیکٹ آپ نے ابھی ابھی پورا کیا ہے یہ گھر ہی آپ کا گفت ہے جیسے اس کو یہ پتہ لگا تو اس کو بہت افسوس ہوا وہ بولا کاش مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ یہ گھر میں اپنے لیے ہی بنا رہا ہوں تو میں اپنا پورا من لگا کے بہت سندر اور مضبوط گھر بنواتا دوستوں ایسا کئی بار آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کاش پہلے پتہ ہوتا کہ ایسا ریزلٹ آئے گا تو تھوڑی دیر زیادہ پڑھ لیا ہوتا دیکھا جائے تو پتہ تو تھا لیکن اگنور کر دیا کیونکہ کوئی بھی کام مجبوری میں کرو تو ایسا ہی ہوتا پڑھو گے نہیں تو ریزلٹ تو خراب ہی آئے گا لیکن پڑھتے اس لیے نہیں کیونکہ اس کو ایک مجبوری سمجھتے ہو پیننٹس نے بولا ہے اس لیے پڑھنا پڑھے گا اپنے پیننٹس سے زیادہ نمبر لانا ہے اس لیے پڑھنا پڑھے گا اپنے کزنز کو دکھانا ہے اس لیے پڑھنا پڑھے گا ایسی سوچ کے ساتھ پڑھو گے تو مجبوری ہی لگے گا اور مجبوری میں کیا گیا کام بیکار ہی ہوتا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی بیکار ہی آتا ہے ہر دن تم جو کام کر رہے ہو اس سے وہی گھر بن رہا ہے جس میں ایک دن تم کو رہنا ہے من لگا کے کام نہیں کرو گے تو گھر کنزور ہی بنے گا اور بعد میں یہی کہو گے کاش پہلے پتا ہوتا سٹڈی کو مجبوری مت سمجھو نہیں پڑھو گے تو پیننٹس ڈانٹ دیں گے فرنٹس اور کزنس مزا کڑھائیں گے لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس ڈر سے مت پڑھو یہ سوچو کہ تم جتنے نمبر لا سکتے ہو اتنے نہیں لا پائے تو اپنے آپ کو کیا موہ دکھاؤ گے کامپیٹیشن اپنے آپ سے کرو اپنی جیت کے لیے پڑھو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہرن شیر سے زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے لیکن پھر بھی شیر اس کو پکڑ ہی لیتا ہے کیونکہ ہرن ڈر کے مجبوری میں بھاگتا ہے اور شیر اپنا لکشے پانے کے لیے بھاگتا ہے فیوچر میں جو چاہیے اس کے لیے آج سے ہی من لگا کے کام کرو تاکہ بعد میں پچتاوانا رہے ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرلو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں